یہ لیے رسول رحمت و قنی دعوتو کا آغاز کر صلی اللہ علیہ وسلم تم کھٹ کو ہی سفوش پہاڑی پہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرنے ہیں تو ہرمین انہوں زیارت تو ہو شو یہ سفوش پہاڑی کٹن چا اوہ پھٹ کھٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پتہ نکھ لوگ بولویت لوگ انکھ رکھالو لوگ کو میں مطلق کیا ہدون کھایا ایم لگا رزکرنے تو پک تو ہی چھو امین تو ہی چھو صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بو ونہو پہاڑی پہت کن چھو فوجا خنوال سکر تاہی پیٹ حمل مانی وا ایم لگا رزکرنے تو پکا شن تو ہنجد دان ذہن کی بوز متاپس اگر تو ہم کتھی تصدیق کریو اس کرو قبول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بوزو تیلے تیلے ونہو با خارج کات یہ ہی خارج کات چاستو ہیوان نیوئیت اکھال کیا روزنوال ہے یہ باقی اند پہت بستی ہیں لوگ دیمان یہ خارج کات باو نیوئیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لگی من من ہے تیلے بوزو یہ تو ہی میں پہت یوت اعتماد تیل چھو سو بوانا لو کو قولو لا الہ الا اللہ لو کو تو ہی پڑیو لا الہ الا اللہ تفلی ہو تو ہی دیو کامیے بھی حضرت رب عالمی سیرت چھدہ پر سیرت نگار چھلے خل یلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محیمان یہ خارج کات کر بایان یہ ملوک و نکتاو وننس تو چھوپ زیر تجھو امانت دار یہ میلے گوانے اے محمد اللہ بچو ان سے میں دموگی عرض اللہ حق گمتنا اوزو باللہ بیاک صاحب گو کھڑ دوپن میں چھوپاسن چھوک مجنون چھوک دیوان چھوک پاگل یا رسول اللہ بیاک صاحب گو کھڑ دوپن میں چھوپاسن سپر چھو جنا توپانو ناصر کرمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مو بوزن نبی رحمت سزکات یہ مو بوزن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کر بار بار کوشش اقازکن بازلن اندر گئی مولن اندر گئی سڑکی پیٹ بھیٹ یہ من سمجھاونا گل گا یک سمجھاونا خود مگر یہ مو لوکو قط بوزن قط نبوزن چھو کبول یہ تحق قسم ساری خود بڑ رکاو یہ مو بوزن یو یوڑک اولتو کیا ونوک اولتو دبک محمد چھو مجنون محمد چھو دیوان مکو اس چونکہ مرکز تجارت تک مرکز دیو سی تنی حوال تیو ست مرکزیت ہو سن اکو اس اللہ تعالی سن گھر کعبہ این حوال تیو ست مرکزیت ہو سن یہ مباقی ممولکن ہنگلو خوست تمہیں اس مکہی ونحج کرن خود تمہیں اس تجارت کرن خود رو مکہی ون یہ مکی کیو اس وطن پڑ بھی ہون یم اور ایک لوکہ سی ون مکا کن تجارت کے گرز یا قابط اللہ کے تواب کے گرز یم ایسی من دپن ہے یک چھو جوانا تم سننا سا بوزیو نعوذو بی اللہ سشو پاگا ہی سشو مجنون تم سن دین کتھنان در چھو اثر تم شو مؤثر کلام سشو کانستینا پرسپیٹ پانون کلام پیش کرن تم سن سو کلام بوزنس چھو نا پرگچن نسر اسرانداز تم شو تحصیر گات سن تم سن کلام بوزنس لہذا کاری تجو کانن توپ تم سن بوزیو نا دپنا آو صاحبہ مکہ امیس تلوگی ودنے آئے صاحبہ یچی جوان یچی پڑن لوکن پیٹ پانون کلام ان تم سن کلام بوزا سو ڈالی وائیتے سو ڈالی صحیح وائیتے سو ڈالی اباو اجدادن ہوندی دین دین پیٹ دبانی شخص لوگی منوانی دکھنک ہے بشو سپانیس آلاکس مز مشہور بشو سروکی آزانن فک دن لانن اگر تیوانن چو محمد چو دیوان اگر تیوانن چو محمد چو مجنون میں وینیو قت جائی چو انکس کیام کرت محمد الرسول اللہ بیدی مز فک میں شو امیت سو گا سمیانی فک لائنس ہے ٹھیک این سوک اشار ہوگشی حرم کابس مزبیت نماز پڑا یہ آو بیوڑ بروہ گئنے محمد چو مجنون محمد چو دیوان بعض چو سپک دن زانن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیو تیوک یا معمول چو والبنی میں فکت گا سکشی پایا یہ شن عام شخص اسوانن یہ شنو محمد الرسول اللہ ایمیشن کیه نوانن رسول رحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شنو دائی اسم از قولٹی آسے تو ایشو پرتکان نفر پننی پننی جائی دائی پرتکان شخص شو پننی پننی جائی دائی تو ایمیز گیسے نیمی صفات آسے کاؤن سکتی سانتی کیا کلام کو انسات تو ایگی شو پیشنٹ آسے تو ایگی شو سوئی بیر آسے تو ایمیز گیس سبر آسے پرتکان قط بوزنخ ماد گچ آسے نبی رحمت و انہیں مسکین وشن چھس یہ لوگ بے آرز کرنی تو پنائے محمد بسید اپن بچ اس فقدن زانن والبدی میں فق بلائے فقد کا چکشف آیا کیہینوانا ہسنے ایم ون تری میلائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپڑیوڑا ان الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفر ایمیلی بوز چونکہ ایمیز سو سموہو ونمود بوزن کیا اثر انداز گیسے تیم سن کلام چھی میوٹ تو مات سر ایمیلی بوز یہ لوگ آرز کرنے دوپن یستو ایک کلام پڑو قسم چم رب العالمین سن ایمبرو چھونے یہ کلام زہن تی بوزمت یا رسول اللہ تلحظ بے پڑتے ہیں بے پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکرن اسرار بار بار بے پڑیو ایم پت لوگواننی یہ لی بوزن ایم پت لوگواننی دوپن بایاو سے اٹھو فوق دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر قسم چم رب العالمین سن ببینوز تہن پھدوئی تشیدوئی بایاو سے اٹھو فوق دین مگر اٹھو بینوز بطہن پھدوئی یا رسول اللہ مکہ کیا اس نے کتھا ہی بوزہ آز جشیت معامل تی کوئی سے بروکن یلتوئی پانی نے کتھا ہیو دہ پی بوزہی نچون